السلام علیکم دوستو کیا آلیں ٹھیک ہیں دوستو دیکھیں آج ہے کہ میں جلسی لائٹ بنانے اکثر میں نے کہا یہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہیں کہ میں نے یہ والی لائٹ بنائی ہوئے پہلے بھی ٹھیک ہے آج دوستو اس لئے مفلی ہوئے آج ہم اس کو ٹو ان ون بنائیں گے ٹھیک ہے یعنی دو لائٹ ایک ساتھ چلیں گے اگر آپ نے ایک لائٹ جلانی ہے تو اس کے کنیکشن اس کا ایک سسٹم ہوگا بٹن ہوگا وہ الگ چلے گی ٹھیک ہے دوستو پہلے کئی ویڈیو میری سلائٹ کے اپر بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ہمارے کسی دوست کی لائٹ بن رہی ہے یہ کام میں نے پہلے کر رکھا ہے کیونکہ یہ بہت آسان کام ہیں مشکل نہیں ہیں دیکھیں دوستو تین چپ لگائی ہیں ان کو کیوب لائٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مارکٹ میں قیمت دوستو ستر روپے اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں اس کی قیمت کہیں کہاں سے مل گئے دوستو آپ کو یہ دراز جو اپ ہے وہاں سے آسانی سے آپ سلچ کریں گے کیوب لائٹ ٹھیک ہے مل جائے گی دوستو اس کے وارٹ کی بات کریں دھائی سے تین وارٹ ہے چار وولٹ ساڑھے تین چار وولٹ کی یہ ایک لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے ایک گوٹ دیا مارکٹ میں آپ کو چالیس روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ہیٹس ہیں گے دوستو یہ آپ کو آرام سے مل جائے گی آپ نے لازمی لگانی ہے کیونکہ یہ لائٹ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین لائٹ میں نے لگا لی دوستو یہ میں نے جمع نفی جمع نفین کی تارے لکھا لی ہوئی ٹھیک ہے اصل چیز کنیکشن ہے وہاں آپ کو ابھی بتاتے ہیں اگر آپ دوستو میرے چینل پر نئے تو اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو آپ اس کو الپل سے بھی چھپا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایک جو ہے قابلہ لگا دیا ہے تاکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہلے گا نہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے کنیکشن کی بات کروں تو دوستو سب کی جو ہے نا آپ نے نفی تینوں لائٹوں کی نفی آپ نے ایسے ملا رہی ہے دیکھیں کہ تینوں لائٹ کی نفی میں نے آپ اس میں ملا دی ٹھیک ہے ہم نے دوستو ان دونوں لائٹوں کو ایک ساتھ جلانا اس کو ہم نے بعد میں جلانا ہے امرجنسی ہمیں لائٹ تھوڑی چاہیے یا ہماری بیٹری ڈون اور ہی ہم نے تھوڑی لائٹ چاہیے تو اس کو یہ اس لئے چلانا ہے ٹھیک ہے ان تینوں کی دوستو آپ نے نفی کو ایک ساتھ کرنا ہے یہ تین یہ ان دونوں کی جمع کو آپ نے آپس میں ملا دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں ملا رہا ہوں ایک تار کا اور ٹکڑا لیتا ہوں دوستو میں تار آپ نے کپر کی استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے دو لائٹوں کو جمع آپس میں ملا ہی ہے میں ان کو لگا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو ٹیپ کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو ٹیپ کر رہا ہوں ویڈیو پوری دیکھا کر رہے ہیں دوستو تاکہ آپ کو مکمل کام کی سمجھ آئے ٹھیک ہے پھر آپ بعد میں پوچھتے ہیں اس کے کنیکشن کیسے ہوئے کیونکہ آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہیں پھر آپ کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ جمع کی طار ہے یہ اس طار کی جمع یہ دونوں کی تینوں کی نفع مل گئی یہ جمع جو میں نے ان لائٹوں کی لگائی ہے دوستو اس کے بعد چاہیے دیکھیں ایک موبائل چیلجر موبائل چیلجر آپ نے پانچ وولڈ کا لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کام کا آج کل رش ہے گرمی ہے تو یہ میں نے پہلے کام کر کے رکھ رکھا ہے یہ آسان ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو میں نے شوز کو لگایا یہ فائدہ ہوتا ہے دوستو کہ ہم نے اس کو چارج جو کرنا ہے بجلی کے اپ پر ٹھیک ہے یہ ڈائریک ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے بجلی کے اپ پر دیکھیں دوستو چارجر کے یہاں پر جو اس کا آؤٹ پوٹ کا یہ ہوتا ہے ساکیٹی یہاں پر ایک کپشٹر لگا ہوتا ہے یہی سے آپ نے جمع نفع نکال لینی ہے دیکھیں میں نے یہ میری جمع ہے ٹھیک ہے یہ والی جمع یہ والی نفع دیکھیں دوستو میں اس کو ایک گٹھان بنا دیتا ہوں تاکہ مجھے یار دیکھیں ٹھیک ہے یہ نفع یہ جمع ہے آپ دوستو ہم نے جو سیل استعمال کرنا ہے دوستو میں آپ کو سیل دکھا دوں دیکھیں جو سیل میں استعمال کر رہا ہوں دوستو میں اچھے سیل استعمال کر رہا ہوں یہ ہے ڈائیسن کمڈنگ کا فل آؤٹ فل آؤٹ اس چیز کو بولتے ہیں جو چلی ہوئی ہو یہ باہر کے سیل ہوتے ہیں اور حالانکہ دوستو یہ پڑا ہوئے سیل میں نے اس کو جیسے آیا میں نے اس کو چارج نہیں کیا دیکھیں میں اس کی پاور کو آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ کرن دیکھیں دوستو تار ٹوٹ گئی ٹھیک ہے یہ 3.7 وولٹ کا سیل ہوتا ہے دوستو یہ ڈائیسن کمپنی کا سیل ہے فل آؤٹ ہے یہ بھی آپ کو دراز سے ملے گا اس کی قیمت کی بات کروں تو یہ آپ کو چار سو روپے کا ملے گا سیل آپ اچھے والا استعمال کریں تاکہ آپ کو بیک اپ بھی زیادہ ملے یہ میں نے اس کی جمع نفی کی تارے دوستو پہلے نکالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا دوستو اس کے بعد چاہیے دوستو ہمیں ایک ٹی پی قاون سو ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں ایک اور ماڈول ہے میرے پاس یہ دیکھ یہ ہے دوستو ٹی پی چھپن سو ٹھیک ہے یہ دوستو کیا نم ہے یہ ماڈول بھی دوستو ہم اس کو چارج کرنے کے لگا سکتے ہیں لیکن یہ ایک امپیر کا یہ جو ایند دو امپیر آؤٹپوٹ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پندرہ وولٹ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اپر میں نے ایک ویڈیو پہلے بنا رکھی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو دیکھیں دوستو دیکھیں یہاں پہ ایک سیٹ کا بٹن ہے اگر ہم اس کو سیٹ کریں گے تو ہم یہ ایسے سیل دو سیریز میں چارج کر سکتے ہیں لیکن ہم نے خالی ایک سیل لگانا ہے تو ہم نے اس کو شارٹ نہیں کرنا اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جو سیل کی اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جمع نفی آپ نے دیکھ کے یہاں پہ لگا دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جمع نفی دیکھیں دوستو یہ جمع نفی میں نے لگا دی جمع نفی آپ نے سیل کی دیکھ کے لگانا یہ اس کی لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد دوستو دیکھیں یہ پانچ وولٹ کا ہمارا چارجر ہے کیونکہ اس سے ہم نے سیل چارج کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی بھی جمع یہ نفی ہے یہاں میں چارجر کی نفی لگاؤں گا یہ جمع ہے جب میں لگاؤں گا دوستو یہاں پہ جیسے ٹی پی چالی چھپن کے اپر ریڈ لائٹ ہوتی ہے چارجنگ کے دارے اور جب فل ہوگا بلو لائٹ جل لیے گی ٹھیک ہے دیکھیں دوستو یہ کنیکشن بہت آسان ہے میں نے کر لیا دیکھیں یہ ہماری مین ہے یہ ہمارا ٹی پی غن سو کے کنیکشن ہو گئے ٹھیک ہے چارجنگ کے یہ ہماری آؤلگ ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو کنیکشن آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہمیں چاہیے ہو گئے یہ ٹو اے سوچ آپ کو مارکٹ سے دس روپے کا مل جائے گا الکٹ ہونے کی کسی بھی شاعت سے ٹھیک ہے آپ نے کلنا کیا دوستو اب میں آپ کو سمجھا دوں ٹھیک ہے آپ نے دوستو جو نفی ہے دیکھیں یہ نفی جو لائٹو کی ڈائریک ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو نفی ہم نے لگائی ہے ٹھیک ہے اس ماڈول کے اندر دے دینی ہے ٹھیک ہے میں اس کو اندر دے کے پھر آپ کو دیکھیں دوستو یہ میں ایک تار جو نفی تھی ہماری تینوں الیڈی کے پاس سے آ رہی تھی میں نے اس کو ڈائریک نفی پہ لگا دیا ٹھیک ہے کنیکشن آپ گول سے دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو سب کچھ سمجھا جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو آپ ہماری ایک لائٹ کی تار یہ بچے یہ ایک یہ میں نے جمع یہی سے نکال لگ دوستو ٹھیک ہے یہ بٹن دیکھ رہے ہیں دوستو اس کے تین پوائنٹ ہے یہ جو جمع ہماری سیل کے پاس سے آ رہی ہے ڈائریکٹ آپ نے بٹن کے پر دے دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں دیتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے ایک لائٹو کی ضرورت یہ خیال کرنا ہے دوستو آپ اپنے بٹن میں یہیں سے جمع سے لے کے تار نکالنی ہے سیل سے آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں میں نے وہیں سے دے دی دوستو آپ دیکھیں یہ ایک تار LED کی اور یہ دوسری LED کی تار یہ دو بچی ہیں دو آپ نے اس پوائنٹ پر لگا لینا ہے میں لگاتا ہوں دیکھیں دوستو ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں سارے میں آپ کو دوبارہ کنیکشن سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو میں اسے پوچھنا بھی نہ پڑے یہ پانچ ورڈ کا چارجر ہے دوستو آپ نے چارجر کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں دوستو جس کی ہم لائٹ بنا رہے ہیں وہ بھائی اپنا چارجر لے کے آئے تھا یہ چارجر کو کھول لینا ہے ایسا ہے آپ نے شروع لگانا ہے ایک بجلیت چارج ہوگا ایک آپ نے ٹی پی اگر آپ کو یہ ٹی پی اکاون سو نہ ملے تو آپ ٹی پی چالی چھپن کا استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں کام وہ بھی کرے گا لیکن وہ ٹائم لے گا آپ نے دائرکٹ آرے جمع نفی خیال کر کے ادھر لگانی ہے یہی سے آپ جب بھی دوستو لگائیں سیل کی آپ نے جمع نفی لگانی ہے سیل لگ گیا اس کے کنیکشن آپ نے کیسے کرنے ان تینوں لائٹوں کی نفی کو ملا دینا ہے سارو کی یہ جو آپ نے لائٹ ایک بال چلانی یعنی ایک لائٹ چلانی اس کو رکھ لیں لیکن میں نے اس کو رکھا میں آپ کو دیکھاتا ہوں ان دونوں لائٹوں کو ایک ساتھ چلائیں گے ہم اس بیچ والی لائٹ کو الگ رکھیں گے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے دوستو ہم اس کو یہاں پر ذرا لگا لیتے ہیں اگر آپ دبل ٹیپ دبل ٹیپ سے لگا لیں ٹیپ اچھی ہونی چاہیے میرے پاس نہیں ہے دوستو دبل ٹیپ میں اس کو گلیو گن کی مدد سے لگا کے پھر آپ کو دکھا دیکھیں دوستو ابھی میں نے اس کو آلزی فیک کیا ہے تاکہ آپ کو دکھانے کے لیے اس کے بعد میں یہاں پہ سفید پیپر وغیرہ لگا دوں ادھر بھی پیپر لگا دوں یہ بٹن دوستو میں یہاں پہ جو ہے نا ابھی گلو گن سے لگاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں گلو گن سے لگا دوں اب دوستو اس کا کام کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ بٹن یہی پہ لگائیں دیکھیں کیسے یہ دیکھیں یہ جل گیا دیکھیں دوستو یہ اس کا پہلی لائٹ میں نے جلائی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو بند جلتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو جل گئی ہیں اب یہ بالکل آپ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو پھر جلا ہوں یہ جل گئی دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دونوں جل گئی یہ بند ہو گئی ٹھیک ہے دوستو آپ آسانی سے اپنے گھر پر اس کو بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ گلو گن لگا لوں گا یہاں پہ اب میں پہلے دوستو آپ کو اس کو چارج کر کے چیک کروا دوں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو دوستو اس کو لائک کرنا ٹھیک ہے دیکھیں دوستو میں اس کو چارجنگ پہ لگا رہا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ریڈ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جلتو ہی لیکن نکل گئی تار ٹھیک ہے یہ لال لائٹ نظر آ رہی ہے آپ کو چارجنگ ہوتے جیسے فل ہوگی دوستو یہاں پہ نیلی لائٹ جل پڑے گی ٹھیک ہے دوستو آپ اس کو آرام سے گھر پہ بنا سکتے ہیں قیمت میں آپ کو دوستو اس کی بتا دوں ٹی پی چالیس چھپن کی تو یہ آپ کو ایک سو چالیس روپے کا ملے گا جو ٹی پی کونس دوستو یہ سستہ ہوتا ہے آپ کو پچاس ساٹھ روپے کا مل جائے گا ٹھیک ہے باقی سیل کا میں نے بتا دیا چارجر آپ کو ایک سو بیس روپے کا مارکٹ سے مل جائے گا بورٹ کی کیمت چالیس روپے بٹن آپ کو دس روپے کا مل جائے گا باقی دوستو اس کے اندر پوشن لگا اس کا بیک اپ بہت زیادہ ہوگا اور اس کی لیڈ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ